اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم تو دا کورس آف ایلیکٹرسٹی اینڈ مگنیٹیزم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک مگنیٹو سٹیٹک کے اندر امپیرز لاغ بچو امپیرز لاغ ہم نے پڑھنا ہے امپیرز لاغ کی ڈیریویشن کرنی ہے اس کا کونسپٹ ہم نے سیکھنا ہے اور اس کی انٹیگرل اور ڈیفرنشل فارم کو بھی ہم نے اند پہ ڈرائیو کرنا ہے اور اس کو ڈسکس کرنا ہے لیکن امپیرز لاغ کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا تھا بیک گراؤنڈ کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کا کونسپٹ کلیر ہو جائے کیونکہ ابھی ابھی ہم نے بائیوٹ سوارٹ لاغ پڑھا ہے اس کی اپلیکیشنز پڑھنی ہیں اب جو کام ہم بائیوٹ سوارٹ لاغ سے لے سکتے ہیں سیم وہی کام ہم امپیرز لاغ سے لیتے ہیں تو پھر ہمیں دو الگ الگ لاغ کے ضرورت کیوں پیش آئے اس کورس کے سٹارٹ میں آپ نے الیکٹر سٹیٹک پڑھا اس کے اندر آپ نے کولمز لاغ پڑھا آپ نے گاؤزز لاغ پڑھا اب کولمز لاغ اور گاؤزز لاغ دونوں کو ہم اپلائے کر سکتے ہیں الیکٹرک فیل کلکولیٹ کرنے کے لیے الیکٹر سٹیٹک کے اندر آپ کو پتا ہے یا ہمارے پاس مختلف چارج ڈسٹریبیوشنز ہوتی ہیں سٹیٹک چارجز ہوتے ہیں ان چارجز کی ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈسٹریبیوشنز ہوتی ہیں جیسے لائن آف انفینٹ لائن آف چارجز ہے یا رنگ آف چارجز ہے ایک سفیریکل سرفیس کی اوپر چارجز پڑھے ہوئے تو ان ڈیفرنٹ چارج سٹیٹک چارج ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے جو الیکٹرک فیلد انٹینسٹی ہے وہ ہم کیلکولیٹ کرتے تھے یوزنگ کولمز لاؤ یا گازز لاؤ تو گازز لاؤ جو ہے یہ ہمارے کام کو زیادہ آسان کرتا ہے ایس کمپیرڈ ٹو کولمز لاؤ لیکن گازز لاؤ کی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں آپ نے دیکھا کہ گازز لاؤ کو اپلائے کرنے کے لیے ہمیں ایک کلوز سرفیس کی ضرورت پڑھتی ہے جیسے ہم گازین سرفیس کہتے ہیں لہذا گازز لاؤ جو ہے ان سیچویشن میں سپورٹ کرتا ہے جہاں پر سیمیٹری جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہوتی ہے جہاں پر سیمیٹری میں کوئی لیس سیمیٹری ہوتی ہے یا لیس سیمیٹریکل سیچویشنز ہوتی ہیں وہاں پر پھر ہمیں کولمز لاؤ اپلائے کرنا پڑتا ہے بلکل ایسے ہی جس طرح الیکٹرو سٹیٹک ہے بلکل ایسی ہمارے پاس مگنیٹو سٹیٹک ہے بچوں الیکٹرو سٹیٹک کے اندر آپ پڑتے ہیں سٹیٹک چارجز کو وہ چارجز جو رسٹ پر پڑے ہوتے ہیں لیکن مگنیٹو سٹیٹک میں ہم پڑتے ہیں سٹیٹک مگنیٹک فیلز کے بارے میں اب یہ سٹیٹک مگنیٹک فیلز کیسی ہوتی ہیں یہ ایسی مگنیٹک فیلز ہوتی ہیں جو سٹیڈی کرنٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں یعنی کہ ایسی مگنیٹک فیلز جو ان کرنٹ سے پیدا ہوتی ہیں جن current کا magnitude constant ہوتا ہے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی magnetic fields ہیں جو time کے ساتھ vary نہیں کرتی these magnetic fields are not time varying تو magnetostatic کے اندر ہمارے پاس دو law ہیں بالکل ایسے ہی جیسے یہاں coulomb law ہے یہاں ہمارے پاس biote swat law ہے یہاں gaz's law ہے یہاں ہمارے پاس ampere law ہے تو biote swat law میں اور ampere law میں وہی فرق ہے جو coulomb law میں اور gaz's law میں یعنی کیا biote swat law کو کسی بھی طرح کی جو current distribution ہے اس کی وجہ سے آپ نے جو چونکہ یہاں پر ہمارے پاس static charges ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم electric field calculate کرتے ہیں اور magnetostatic میں ہمارے پاس steady currents ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہم magnetic field نکالتے ہیں ایسے current جن کا magnitude constant ہوتا ہے ان کی وجہ سے ہم magnetic field نکالتے ہیں تو magnetic field اور current کے درمیان جو relation ہے ان دو laws کے ذریعے اس کو understand کیا جا سکتا ہے آپ magnetic field کو biote swat law سے بھی نکال سکتے ہیں ampere law سے بھی نکال سکتے ہیں جو biote swat law ہے یہ کسی بھی situation میں apply کیا جا سکتا ہے لیکن gauzes law کی طرح جو ampere law ہے یہ بھی اس کو بھی apply کرنے کے لیے ہمیں ایک close loop کی ضرورت ہوتی ہے لہذا یہ بھی highly symmetric situation جو ہے یا وہ situation جہاں پہ significant symmetry ہوتی ہے وہاں پر ہم اس کو apply کرتے ہیں تو اب ہم ampere law کی statement کے ساتھ start کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم نے اس کو prove بھی کرنا ہے تو بچو statement کیا ہے line integral of magnetic field along a close path ampere law جب آپ use کریں گے تو آپ کو ایک close path کی ضرورت پڑے گی جیسے آپ کو ایک close loop کی ضرورت پڑے گی آپ کو جیسے آپ کو gauzes law میں ایک close جو ہے وہ surface جسے ہم gauzean surface گیتے ہیں اس کی ضرورت پڑی تھی لیکن یہاں پر loop ہوگا close surface نہیں ہوگی line integral of magnetic field یہ دیکھیں جی line integral ہو رہا ہے magnetic field کا along a close path یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک close path ہے اس کے along جو magnetic field کا line integral ہے that is equal to mu not times current enclosed by the loop یہ ہمارا imperion loop ہے اب اس loop نے جو current enclosed کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا basically current ہے جتنا current ہمارے loop نے enclosed کیا ہوا ہے mu not times that current so line integral of magnetic field magnetic field کا line integral اس close path کے along is equal to mu not times current enclosed by the loop ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم نے proof کرنا ہے اور یہ جو statement میں نے پڑی ہے ابھی just میں نے پڑی ہے ابھی explain نہیں کیا اس statement کو ہم نے explain کرنا ہے اور یہ proof بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں جی ہم اپنا proof اب دیکھیں پچھلے لیکچرز کے اندر آپ نے پڑا کہ اگر ہمارے پاس currents ہیں تو currents کی وجہ سے کیا ہوتا ہے magnetic fields ہوتے ہیں یہاں بھی ہمارے پاس ایک current آئی ہے let's suppose یہ current flow کر رہا ہے آئی تو یہ ایک straight conductor ہے بلکل straight conductor ہے اور ہم نے پڑا کہ straight conductor کے case میں جو magnetic field ہوتا ہے وہ concentric circles کی شکل میں ہوتا ہے اور ان circle کا center جو ہے وہ اس conductor کے اوپر ہوتا ہے اب یہ experimental fact ہے کہ جو magnetic field ہے that is directly proportional to the current eye مثلا یہ point p ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس point p پر اس current کے وجہ سے کتنا magnetic field ہے اس point p کا جو distance ہے conductor سے وہ r ہے تو experimentally یہ جو magnetic field ہے اس point کی اوپر that is directly proportional to the magnitude of the current یعنی کہ current اگر زیادہ ہوگا یہ والا current تو magnetic field بھی زیادہ ہوگا current کم ہوگا تو magnetic field بھی کم ہوگا magnetic field is inversely proportional to the distance from the conductor connector سے جو distance ہے magnetic field اس کے inversely proportional ہے اگر ہم ان دونوں کو combine کر لیں تو ہمارے پاس magnetic field آ جائے گا b is equal to mu naught over 2 pi into i over r یہ جو mu naught over 2 pi ہے that is constant of proportionality اور یہاں پر آپ کو جو mu naught نظر آ رہا ہے ایسا آپ نے electrostatic میں بھی پڑھا تھا ایک ہمارے پاس ہمارے پاس ایسا ہی اب جو epsilon naught that is permittivity of space free space in electrostatic اور یہ جو mu naught that is permeability of free space that is equal to 4 pi into 10 raised to the power minus 7 یہ اس کی value ہے mu naught وہی کام کرتا ہے magnetostatic میں یا magnetism میں جو کام ہم electrostatic میں epsilon naught سے لے رہے تھے اب actually ہمیں اس equation کو prove کرنا ہے ہمیں اس equation کو prove کرنا ہے یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں b is equal to یہ دیکھیں 2 pi r divide ہو رہا ہے اگر یہاں لے آئیں تو multiply کر دیں 2 pi r یہاں پہ ہمارے پاس بچے گا mu naught into i اب اگر آپ غور کریں یہاں پر اس point کی اوپر ہم نے magnetic field کے ساتھ یہ relation بنایا اگر میں اس پورے path کی length calculate کروں تو اس پورے path کی length ہے وہ circle کے circumference کے برابر ہے اس کا مطلب ہے یہ 2 pi r ہے اس پورے path کی length ہے تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں b into l جو بھی آپ کا دل کریں b into r l لکھ magnetic field is tangent to this path magnetic field جو ہے وہ tangent direction میں ہے اگر میں اس کے components بنا لوں تو ایک perpendicular component ہے اور ایک parallel component ہے اب دیکھیں اس path کے along جو component ہے magnetic field کا وہ b parallel ہے اس کا مطلب ہے کہ میں اس کو لکھ سکتا ہوں b cos theta کیونکہ parallel component ہے تو x cos theta آئے گا into l is equal to mu not i so میں اس کو لکھ سکتا ہوں b l cos theta into mu not i اب دیکھیں b l cos theta a dot b is equal to a b cos theta so میں لکھ سکتا ہوں b dot l is equal to mu not i یہاں تک ہم نے meganetic field جو ہے وہ calculate کیا اب دیکھئے اگر میں یہاں پر ایک imperion loop بنا لوں اور یہ جو current ہے that is perpendicular to this loop یہاں پر اگر میں ایک surface بنا لوں تو یہ جو current ہے that is perpendicular to this surface اب اس loop کے یہاں پہ میں نے ایک path length element select کر لیا وہ length element میرا دی آر اور magnetic field جو ہے obviously tangent direction میں ہوگا اگر میں magnetic field کو components میں divide کر لوں تو ایک perpendicular component ہے اور parallel component ہے جو magnetic field کا parallel component ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مگنیٹک فیلد اگر میں اسی ریلیشن کو فالو کروں بی ڈاٹ ڈی آر از ایکول ٹو میو نوڈ آئی تو مگنیٹک فیلد مجھے یہاں پر ملے گا بی ڈاٹ ڈی آر از ایکول ٹو میو نوڈ آئی جیسے کہ پیچھے ہم نے کہا تھا کہ ہم جو پیرلل کمپوننٹ ہے اس میں انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ وہ ہمارے لینٹھ ایلیمنٹ کے along ہے تو اگر میں چاہتا ہوں ٹوٹل مگنیٹک فیلد along this loop کیونکہ یہ کلوز لوب ہے تو میں اس کو انٹیگریٹ کر لوں گا تو میرے پاس جو مگنیٹک فیلد آ جائے گا along this close loop is equal to میو نوڈ ٹائمز آئی so line integral of مگنیٹک فیلد یعنی کہ مگنیٹک فیلد along this close path is equal to میو نوڈ ٹائمز آئی یعنی کہ آئی وہ current ہے جو ہمارے اس loop نے انکلوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی so یہ ہے جی ہمارے پاس proof of amperes law اب ہم amperes law کی integral اور differential form کو discuss کرتے ہیں ہم integral form کو discuss کرتے ہیں of amperes law تو ہم نے ابھی amperes law کو proof کیا that is b ڈاٹ ڈی آر is equal to میو نوڈ ٹائمز آئی جبکہ ہم نے پڑھا ہے آئی is equal to j ڈاٹ ڈی آئی ٹھیک ہے یہاں پر آئی کی ویلیو پوٹ کر دیجئے تو ہمارے پاس بن گیا b ڈاٹ ڈی آر b ڈاٹ ڈی آر line integral of magnetic field along a close path is equal to میو نوڈ into j ڈاٹ ڈی a so یہ ہے ہمارے پاس integral form of amperes law اب ہم discuss کرتے ہیں جی differential form of amperes law اسی سے ہم continue کریں گے b ڈاٹ ڈی آر line integral of magnetic field along a close path اگر میں یہاں پر stokes theorem کو استعمال کروں تو اس کے مطابق according to stokes theorem line integral کو ہم لکھ سکتے ہیں del cross b into d a تو یہاں پر آپ replace کر دیجئے یہ ہمارے پاس بن گیا جی del cross b into d a is equal to mu not into j dot d a اور اگر میں ان کو combine کر کے لکھ دوں تو ہمیں اس کو لکھ سکتے ہیں minus mu not j into d a is equal to zero اب since d a cannot be equal to zero so we have del cross b minus mu not j is equal to zero یا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں del cross b is equal to mu not j so یہ ہے ہمارے پاس amperes law کی differential form and this is only valid for magneto static یہ جو equation آپ کے سامنے لکھی ہے یہ صرف magneto یعنی کہ ایسی situation جہاں پر time varying fields موجود نہ ہو وہاں پر یہ درست ہے لیکن جہاں varying fields موجود ہوں گی تو آپ کو بتا ہے کہ Maxwell نے ایک اور term کو ایڈ کیا تھا جس کو بولتے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں with applications of empire law thank you i love this